ایک عورت کا شہر ہر واگ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا شہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا بنا کے تھک جاتی ہوں یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتائے میرا شہر گھر میں مہمان نہ لے کر آئے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئے اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شہر کو بلایا اور فرمایا کل میں تمہارا مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی اور جلدی جلدی سے اچھے سے اچھے کھانے تیار کرنے لگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شہر کو کہا جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچھو سامپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ ساتھ جا رہے تھے وہ عورت یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اگلے دن وہ عورت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے